میں اپنے بڑے بزرگوں سے کہوں گا جو بیٹھنے ہیں وہ پلیس خداونک کی کلام کے لیے بڑے کو جائیں گے بیٹھنے کے لیے اس میں بات کو آپ نے بیٹھنا ہے جائیں کلام حق میں سے دیکھیں گے مدی کی عجیل کلام حق میں سے مدی کی عجیل اس کا چھے پا مدی کی عجیل اس کا چھے پا اور اس کی تفیہ آئے تھے بلکہ تم پہلے اس کی بابشاہی اور اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی کلام پاکا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے بائی سکتے ہیں آپ سب ایک سکتے ہیں آج ہم سکیں گے بائیبل میں سے کرسچن ٹریکٹر مسیحی کردار مسیحی کردار کیا ہے اور کردار کیا ہے ہم سب مسیحی کے حلافے ہیں ہم سب مسیحی کے حلافے ہیں اور یہ ہمارا لقب ہے مسیحی اور مسیحی کردار ہم میں ہونا نہائید ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر مسیحی کردار ہم میں نہیں ہے تو ہم مسیحی نہیں مسیحی کردار میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں ایسے کچھ پارٹس ہیں جو ہمیں زندگی میں رہتے ہوئے کرنا پڑتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ مسیحی کردار اگر میں کہہ دوں تو وہ ایک مسیحی کردار میں ڈیویلپ ہوگے ایسے کچھ پڑتے ہیں ایسے کچھ پڑتے ہیں ایسے کچھ پڑتے ہیں یہ کوئی ایک منٹ کا ایک سیکنڈ کا پڑتے ہیں کہ ہم مسیحی کردار میں ڈیویلپ ہو جائیں کلام حق مسیحی کا زندگی بخش کلام شولہ زندگی دلوار یہ ہمیں سکھاتی ہے یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اسی ہی قدار میں کیسے کھانا ہے مسلسل اچھی سوچ رکھنا مسلسل اچھے کام کے لیے سوچتے رہنا مسلسل اچھے کام کے لیے اچھا وقت جھوننا مسلسل اچھے کام کے لیے وجہ جھوننا ابھی نائنٹھ کو ہم نے لیڈرشپ کانفرنس کی بھائی جوزف کے گھر پاسٹرز کا کھانا میں نے پین ربینہ سے کوئس کی ہونے ریچ کیا تو میرا میری جو انٹینشن تھی بیسی کری کہ میں اس گھر میں ان پاسٹرز راب کو لے کے جانا چاہ رہا تھا کھانے کا مسئلہ نہیں تھا شاید میں پھائی فلاک کو کہتا ہے کسی اور پھینچ کو کسی پھائی کو کہتا ہے تو انہوں نے کہنا تھا جی پھائی 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 میری ایک سوچ ایک اچھا فکت میں جھون رہا تھا اس تلاش میں تھا تو یہ مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اچھے اچھی وجہ بھی ہونی چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبوں کے گھر میں گلاس شیشہ جس میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ضرور ہوگا کوئی ایسا ایسی پھین یا ایسا پھائی جب کے گھر میں نہیں وہ ہاتھ نہیں رہا سکتے آپ کے گھر میں نہیں نہیں it's very point one percent most of سب کے گھر ہے وہ کیوں ہے آپ بہن بھائیوں میں سے مجھے جواب دے سکتے ہیں وہ کیوں ہے آپ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے آپ کو کہ ہم کیسے لگ مسیح جس صلیق پر ہماری خاطر جان کوئی بچہ کوئی بہن حوالہ نکالے یہ ہون نام تین سو مسیح جس صلیق پر ہمارے یہ جان دی گلند دواسے پڑھیں گے یہ سب جان دیں ہیں کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلودہ بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے ہمیشہ کی زندگی پائے ہمیشہ کی زندگی پسی سلی پر ہمارے لئے یہ ہم سب کو پتا ہیں اور یہ ہماری اس دنیا جہان میں سب مرگ ہماری سب سے بڑی گواہی مسیح یسو میرے لئے میرے کھانے کے اس کول کل کائنات دیکھنا ہوں لئے سلی پر مر گئے ہم نے مسیح کو دیکھنا ہے کہ مسیح نے اس روح زمین پر رہتے ہوئے زندگی کیسے گزاری کیونکہ ہمارا لقب مسیح ہے تو ہم نے مسیح کو دیکھنا ہے جیسے ہم شیشے میں سبح دیکھتے ہیں میں بھی آیا میں نے بھی اپنے آپ کو دیکھا میں نے بھائی شرٹ سٹ کی اسی طرح بھائی بھائی سب رہتے ہوئے اور ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اچھا کریں ہم بھائی کریں ہم پیار کریں ہم معاف کریں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں خدا کے بہت بڑے خادم رہ چکے ہیں ڈی ایل موڈی وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایک دفعہ پھر زندگی ملتی تو میں خدا کے جو بندے ہیں بندیاں ہیں ان کی مدد میں لگا رہا ان کو خدا کی طرف راگب کروں مدد کی ہم جب کسی کی مدد کریں تو ہمارے کردار سے یہ دوسرے کو محسوس ہو کہ یہ مسیحی ہے میں بار بار اپنی اگزامپل دیتا ہوں کیونکہ میں ایک جہاں جوب کرتا ہوں وہاں پہ میں مسیحی پہچانا جاتا ہوں اپنے کاموں کی وجہ سے اگر میں اچھے کام یا اچھی سوچ یا اچھی تڑپ نہیں رکھتا تو میں کیا اچھا مسیحی کہلاؤں گا میں اچھا مسیحی نہیں کہلاؤں ایک اور جگہ دیال خلی کہتے ہیں کردار وہ ہے اور کردار بہت کی بہت فیموس انگی کو اچھے کریکٹر بڑ وٹ وٹ یو آر ان ڈار کردار ہو ہے جب آپ تنہائی میں ہیں جب آپ اکیلے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ نہیں ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی آنکھیں کیا دل رہی ہیں یا آپ کیا پڑھ رہے ہیں تنہائی ریکٹر is what you are in dark ہمیشہ مسیح کردار کا یا کردار کا تب پتا چلتا ہے جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کردار یا مزیدی کردار ہمارے زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے یا اس کی کیا ایتھینٹسٹی ہے یا اس کی کیا کمیٹمنٹ یا ہماری لائف میں کیا اس کی فارمیشن ہونی چاہیے جب آپ مسیح میں مسیح میں اپنے آپ کو دیکھیں گے تو جب آپ دیکھیں گے یہ جہان فانی ہے اور گناہ سے جھوٹ سے فریب سے ڈسوپیڈیر سے بھرا بھرا تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ پر روتے بھی ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیسے جی رہے ہیں اور وہ مسیح جس نے صلیق پر ہمارے لئے جاہاں دیں ہم ایک حوالہ پڑھیں گے یوانہ پندرہ باب یوانہ پندرہ باب اس کی ساتھ آئے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مگو وہ تمہارے لئے ہو جائے اقلاع باب بڑا اگر تم مجھ میں قائم رہو وہی بات کہ اگر ہم مسیح میں اپنے آپ کو دیکھیں گو کہ ہم اپنے آپ کو اس میں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں لیکن مسیح نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرو ہم نے یہ دیکھنا ہے مسیح نے اس جہان میں رہتے ہوئے کس طرح معافی دی کس طرح معاف کیا اس کوڑی کو دیکھیں اس کوڑی وہ شفاہ دی ہمیں نجات دی اور نجات ہمیں تحفے میں دی دی اس 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 ڈاکو کو دیکھیں کہ اس ڈاکو نے مسیح کو بس یہ کہ مسیح تو مجھے بس یاد کرنا اس نے کہا یاد کرنا اس نے کہا جا وہ آلی میرے ساتھ کر دوست ہو آیا ہمارے دل میں کتنی کپیسٹی ہے مسیح کو رکھتے ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کیا کر سکتے کریں میں یہاں پہ گورہ والا دوبارہ سے پڑھوں گا یوہانہ پندرہ اس کی پہلی آیت انگھور کہا کہ درخت میں ہوں اور میرا باپ باگ بان ہے جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں جتنے پیرنٹس ہیں میرا میرا باپ باگ بان آیا ہم اپنے باپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے باپ کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں آپ مسیح اور خدا کے ریلیشن کو دیکھیں کہ اس نے کیسے ایک ریلیشن دکھایا اور کیسے ایک فرما برداری ایمانداری باپ اور بیٹے کی کیسے فرما برداری ملتی ہے کیسے ایک ایمانداری ملتی ہے ایک اور حوالہ پڑھیں گے پہلا تصنیقیوں اس کا دو باپ دا سائد جو بھین یا پھائی نکال دیں وہ نشی آواز پڑھ دیں پہلا تصنیقیوں دو باپ اس کی تصائد آمین تم بھی گواہو اور خدا بھی کہ تم سے جو ایمانداری دائے ہو ہم کیسی پاکیزگی اور راستبازی اور بے ایپی کے ساتھ پیش آئیں آمین ہم کیسی بے ایپی سے پیش آئیں without any greed without any کسی بھی لالج کے بغیر کسی بھی کام کے بغیر آج کل فیس بوک پہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی کومنٹ کرے تو اگلا اس کی پیچر پر کومنٹ کرے کہ تو مطلب نہیں کر رہے نا یار میں کومنٹ کر آگا جا اگلا کر دے تو سیم لائک دائی اگر انہیں میرے کام نہیں آئے تو میں یوں دیکھ آمین اور مسیح نے کی سو ہم اپنی زدگی پہ دیکھیں کہ ہم میں کیا آئیب ہے اور میں اس کی مدد کر رہا ہوں یا جو میرے سے مدد لے رہا ہے اس میں کیا آئیب ہے یہ نہ دیکھیں جس مسیح میں رہتے ہوئے پاکیزہ دل کے ساتھ اس کی مدد کر دیں مدد کرنا یہ نہیں کہ پیسے دیں مدد کرنا یہ نہیں کہ اس کو کھلا دیں مدد یہ بھی ہے کہ اس کو مسیح کا کلام سنائیں سب سے بڑھ کر مسیح کردار کا تب پتہ چلے گا جب آپ جلدوازی میں ہیں جب آپ سٹریس میں ہیں جب آپ ہارشپ میں ہیں جب آپ خود مصیبت میں میں ایک اگزامپل پورٹ کروں گا ابھی دوبارہ سے نو تری کے پروگرم کی بات کروں گا کہ کچھ لوگوں نے کمیٹ کیا کہ ہم بھائی آپ کی ہیلپ کریں کہ کچھ نے نہیں کیا بڑی ہوں نے کیا شکر کرتا ہوں کے لئے چرچ میں کچھ لوگ نے نہیں کیا اور میرے پاس جو اماؤنٹ تھی میں نے سیو بھائی یہ بیٹے لیشا کو بتا ہے میرے ساتھ ہی رہا میں نے لگا دی میں کہ zero plus zero ہوگئے مول میں نے بہن کو کال کی میں نے کہ کچھ نے کہ یہ ہے میں نے کہ ہو میں یہ نہیں کہتا بٹ خدا سے دعا کی میں نے کہ خدا zero ہوگیا خدا نہیں کہ جو الاد میں نے لگا دی میں نے بیٹے علیشہ کو بتایا اگلے دن میں کیا اسطار نے مرونہ تیرنہ طرف کر کے واپس دے دی کیوں ہماری زندگی میں مسیح دعایہ زندگی ہونی چاہیے اور مسیح کو ہم دیکھیں اس نے زیادہ تر وقت دعا میں دزار ایک دفعہ انسان ہوتے ہوئے میں دکمگا رہا تھا کہ یار ریشہ میں پڑا پرشان ہو رہا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں خدا سے بات کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے مسیح قدار میں رہتے ہوئے اگر کسی بھائی کو یا کسی بہن کو یا کسی بچے کو صرف یہ ہی کہہ دے کہ خدا سے بات کر خدا ہن کا شکر کر تو آپ سٹارٹ اپ لے لیں تو یہ میں سمجھ ہوں ہم مسیح قدار کا کچھ نہ کچھ علی منٹ ہم پلے کر رہے ہیں ہم اس کا قدار دا کر رہے ہیں تو بات یہاں پہ یہ بھی آتی ہے کہ حقیم ایمان کی مضبورتی اور جس نے مجھے کہا تھا کہ میں اتنے پیسے دوں گا میں اس کو دوبارہ کال نہیں کی بلکہ اس کی مجھے کال آئی بھائی کیسے ہیں آپ نہیں پوچھا کہ آپ نے مجھے کمیٹمنٹ دی اگر مجھے پوچھے گا تو میں اسے ضرور کہوں گا کہ خدا نے مجھے اپنے آسمانی خزانہ سے دے دی کیونکہ یہ بھی یہاں پہ یہ بات آجاتی یا دوبارہ میں اسے کوئی ٹانٹ نہیں مارک شاید اس کی کوئی مذہبوری رہی شاید اس کے گھر میں پرابلم ہو گی دیکھیں ہمیں یہ چیزیں سوچ نہیں ہیں مسیح میں رہتے ہوئے ہمیں یہ سوچ نہ ہیں کہ یار انہیں منو گیا سی پر نہیں میں یہ بھی تو دیکھ کہ اس کے ساتھ پرابلم ہو گی ہو دیکھیں ہم دنیا پہ رہتے ہیں تو میں کیوں نیگٹیو سوچوں میں کیوں منفی سوچوں اگر میں منفی سوچوں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں خون ہے ہمارے جسم میں اور خون جو مسیح نے بہایا اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جب آپ منفی سوچتے ہیں تو آپ کے خون پہ امپیکٹ آگا جب خون پہ امپیکٹ آئے گا سب سے پہلے آپ کی صحت پہ امپیکٹ آئے تو مسیح میں رہتے ہوئے مسیح کے خون دو جس نے ہمیں نجال توفے دی تو بجائے ہم اپنی منفی سوچ کریں think positive with press میں ایک بک پڑھ رہا تھا تو اس میں سٹوری تھی ایک بندہ ہے اس کے گھر کی جو نی ہوتی ہے نی سب سمجھتے ہیں جو گھر پھاتے ہیں وہ جو اینا کمزور ہو رہی کمزور کیوں رہی کی اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو نہ پچھلے گھر سے اس کی پرین جا رہی تھی کسی گھر سے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ جب کسی نی میں اس کی فانڈیشن میں پانی جا رہا ہو تو پجاب میں رہتے ہو گئے ہمیں سیب کی بڑی پرابلم رہی ہے اور دی اگر جو بیس ہے اس کی پانی شن ہے وہ بھی ہوتی جائے تو اس کو سمجھ نہیں لگ رہی اس نے کہا کنسٹرکشن کنسٹرکٹر 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 دو رہایا یا 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 یہ پرابلم ہے مجھے سمجھ نہیں کنسٹرکٹر کس طرح ہو رہی اس نے جب سروے کیا کنسٹرکٹر نے راؤن دو فانڈیشن اس نے کہا یا یہ ڈرینی جا رہی ہے جس وجہ سے یہ فانڈیشن ہے اس کی ساری بول اور چھت خراب ہو رہی ہے سو سیم لائک دیکھ ہمیں اسی گرام کو دیکھنا اس کو پڑھنا ہے آپ کو کوئی دوسرا آگے ڈرین نہیں کر سکتا ہمیں کسی اور کی بات میں نہیں آنا ہم نے اپنی فانڈیشن کو مسیح کے کلام میں رکھنا ہوں اگر ہم کسی اور کی بات میں آئے گے اگر کوئی آگے مجھے کہتا ہے کوئی میں ایسیمپل کو رویٹ کروں گا کہ اس نے پوری کی مسیح کا کلام مجھے ہر طرح سے فسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو مجھے کیوں کسی کی بات میں آنا ہم بات سنیں جو اچھی ہے اس کو پکڑ لیں اور باقی جو گارویش جو پڑا دن میں ہم میں سمجھ ہوں 0.1 پرسنٹ یا 0.001 پرسنٹ ہم اچھا سوچتے ہو میرے اچھا بولتے ہو تو واقعی سارا گارویش ہوتا ہے تو ہمیں اپنی جو فانوڈیشن ہے مسیح میں قائم کرنی ہے اور مسیح میں رہتے ہوئے مسیح کو دیکھنا ہے تو مسیح نے سورے زمین پر ہمارے لئے کیا کیا سب سے بڑھ کر جو مسیح ہے یا مسیح نے آکر سب سے بڑھ کر ہمارے لئے ایسیم جو کی وہ ہے سچائی اوپیڈینس ٹرث فلنس فیتفلنس اور ہمیں اس چیز کو اپری زندگیوں پہ عمل پیرا کرنا ہے ایک حوالہ پڑھیں کہ پہلا جو پہلا پہلا طریقی میں بھی چڑھ رہے ہیں اور ہم کہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہم سیدھی سی بات ہے دنیا کی بات نہیں بھی کر ہم ڈائریکٹ خدا کے ساتھ جھوڑ رہے ہیں ڈائریکٹ خدا کے ساتھ جھوڑ رہے ہیں ان ادر ورڈز کہ ہم خدا کو بھی نہیں چھوڑ دیں بہت سے لوگ چچ میں کمیٹ کر جاتے ہیں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ دل میں کمیٹ کر دیتے ہیں کہ میں خدا کے گھر کے لیے یہ کر اور وہ نہیں کر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا ایسا نہ کیا کریں اگر آپ نہیں کر سکتے تو کمیٹ نہ کر اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور ہے ہم پلیز ریکویسٹ ہے کہ خدا سے جھوڑ نا ہوں دائریکٹ once you کمیٹ it to گاڈ وہ آپ کو کرنا پڑے گا ہو خلق نہیں سکتے اس کو کمپوٹ کرتے ہیں کہ جو مسیحی کردار ہے اگر میں بات کروں گا کہ یہ کوئی ایک منٹ ایک سیکنڈ ایک گھنٹے کا کام نہیں ہے it's a process first you have to start prayer آپ کے جو پاسٹر ہیں یا آپ کے جو استاد ہیں ان سے آپ discuss کریں اپنے مسائل سر میں یہ چاہتا ہوں میں اچھا کرنا چاہ رہا ہوں میں خدا کے کلام کے مطابق آنا چاہ رہا ہوں میری یہ عادت ہے جو میں اٹھانی پا رہا مجھے بتائیں میں کیا کروں آپ میرے لئے دعا کریں یا مجھے دعا کرنا سکھائیں کہ میں خدا سے دعا کروں میں کیسے دعا کروں کہ خدا میری جلدی سنے میں کیسے روزہ رکھوں میں روزہ اور دعا کو اپنی کردار میں اپنے مسئل کردار میں شامل کروں یہ آپ اپنے مستار سے اپنے پاسٹر سے ڈسکس کر سکتے جب آپ اس پٹری پر آ جائیں گے تو آپ گریجوالی جب پرین چلتی ہے جب ہم روٹین میں دیکھتے تو بڑی سپیڈ ہی دیکھتے ہیں جب پرین چلتی ہے جو بھائیوں نے سفر کی ہے وہ سلو سلو چلتی ہے پہلے تو جب آپ پٹری پہ آئیں گے جو آپ آہستہ آہستہ اپنے ٹریک پہ آتے چلے جائیں تو ہمیں مسیحی کردار کے ٹریک پہ رہنا نہائیت ضروری ہے میں آپ کو اگین دوبارہ بتا دوں اگر ہم مسیح ہمارا مسیحی لقب ہے اور مسیحی کردار نہیں ہے تو ہم مسیحی نہیں ہیں ایک اور والا بڑی اگر مشکوشانہ دوسرا پرنٹی پانچ واپس بیس آئے ہم مسیحی نہیں ہیں جب تک ہماری زندگی سے مسیحی کردار کریسٹر کریکٹر ظاہر نہیں ہوگا ہماری عداد سے ہماری چال سلن سے ہمارے پوشیر ہمارے گیشر سے نہیں پتا چلے گا کہ ہم مسیحی ہیں دوسرا کرنٹی اور پانچ بات اس کی پیس آئی آمید آسم مسیح کے علچی ہیں یو یا ہمارے وسیلہ سے خدا نماز کرتا ہے یا مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میر بلا آمید آمید مسیحی ہم مسیحی کے علچی ہیں انگریزی میں اس کا word جو ہو ہے امبیسیڈر کا تو ہم مسیحی کو پرزینٹ کریں گے سب سے پہلے اپنے کردار کے مسیح ہم مسیح کے بدن میں ایسے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کی بھی ہیلپ نہیں کر سکتے آپ کسی کو یہ ہی کہہ دینا کہ آجا بھائی چرچ چرچ تو یہ بہت ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے اس کام دن کتنے فرشتے نعرہ مائیں گے جب آپ کسی بندے کو چشم لے کے مسیح کے آگے لے کے مسیح کی صلیق کے آگے چھوٹائیں گے آپ یہ ضرور بات یاد رکھیں کوشش کریں کہ آپ اپنے ساتھ کسی بہن یا بھائی کو ضرور انکریز کریں اس سے آپ کو بہت سو جو کلام جو قدا کا کلام آج ہم نے سنا ہے اس میں روحانی نصب رہے ہیں ہماری فرمابرداری اور اس کے علاوہ ہماری جو ایمان کی پخت بھی ہے اس کو بڑوت نہیں دے گی اور سب سے بڑھ کر میں ایک چیز کا بہت ہے انکری اطلاق میں سب سے بڑھ کر مسیح کا نام اور اس کے نام کو جلال ملی تھا اور اس کا نام بن دو آج اکلام کے وسیرہ سے آپ سب ایک بار ہم اپنے اکومت پڑے ہوں گے چاہیے کریں